ہاں آئیسے چائیں بنا رہی ہے ہاں آئیسے چائیں بنا رہی ہے ہاں آئیسے دیکھو اسلام کرو ہمارے گرمارے چائیں تیار ہے صبح تیج چلو ہم چائیں کیتے ہیں یہ آلو کے پراتے ہیں میں نے آلو بائل کرنے کے لئے رکھ دیئے ہیں یہ جب تک بائل ہوتے ہیں تو میں آٹا با فیرہ گنگ لیتی ہوں میں یہاں بچوں کے لئے یہ دلیا بنانے لگی ہوں گندم کا دلیا جسے بولتے ہیں بڑے شونک سے سراج بھی کھاتا آئیسہ بھی کھاتی ہے اور رابیل میٹھا کام پسرت ہوتی ہے یہ بھی تھوڑا ساکھیں چاہ لیتے ہیں چلو سب سے پہلے ہیں دودھ دودھ میں نے اٹھ گیا یہ پیکٹ ہے نا پسے ہاف ایڈ پروں گی کیونکہ پکنے کے بعد کافی سارا بن جاتا ہے جتنا بچہ کھا سکے زائے نہ ہو ہم کھانا کھاری آج ہمارے ممہ نے دلیا بنانا آج ہم دلیا کا مقابلہ کریں آچھا دلیا چیلنج کرو گے دیکھتا رابیل جلدی بیٹھا بیٹھ آج ہم ایک آپ نے تو کھانے سٹار راپیل سیلے نابل کو دکھاتے ہیں نابل یہاں دیکھو نابل سلام کیا آپ نے کیا ہے نہیں کرو کیا ہے تیسری آئش ہے کھاؤ سب سبو رہے ہیں یہ اٹھ گئے ہیں سرا جی فیٹر کاؤں ہے سراج دو دو اٹھاؤ دو دو اٹھاؤ نیچے سے فیٹر کاؤں ہے سراج نے سبو سبنا ہوا لیے سردی میں جل زندی سے کپٹے پناتے ہیں میری بیٹی میرے ساتھ ہیلپ کرواتی ہے چھوٹی والے دن کام کرواتی ہے آج بھی سارے گھر کی سفائی آئیشہ نے کی اور میں کھانا بنانے میں مسروح کی سوبر سے مہمان آیا گیا چاہیں بار بار بن رہی ہے میں کچھن میں ہی مسروح ہوں کافی سارے آلو والے سارے روٹیوں کو کٹھا بیل دیا ہے تاکہ جل جلدی میرے پراتھے تیار ہوں اور میں ان کی بھرائی بھی جلدی سے کر کے رکھ دوں گی پھر چولے پر توا رکھوں گی تاکہ ہمارا توا جلے پراتھے نہیں جلے جلدی بناتے جاؤں گی سارے روٹیوں کو بیل کے رکھ دیا ہے ہمیں اٹھاتی جاؤں گی اور مسالہ ایڈ کرتی جاؤں گی اور بناتی جاؤں گی آلو کے پراتھے جلدی ہو جائے گا گرم آلو کے پراتھے اور ساتھ میں دہیر تیار ہے ہمارے گیس ٹائی میں ہم وہ پر گیس کو دیئے دیتے ہیں بڑے بڑے سی آلو والے پراتھے دھرما گرم تیار ہے ہمارے گرم آلو کے پراتھے دیتے ہیں